اسلام علیکم گائز میرا نام ہے حضر فحالد آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پیور تھیری آف لوگ کے بارے میں اس کے امپورٹنٹ فیچرز کے بارے میں اور اس پہ کیا کریٹیسیزم ہوا اس کے بارے میں بھی ہم جانیں گے اسی ویڈیو میں تو چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ تھیری کس نے اور کب پیش کی یہ تھیری ہنس کیلسن نے نائنٹین تھرٹی فور میں پیش کی جب اس نے اپنی کتاب لکھی پیور تھیری آف لوگ یہ ایک جورس تھا ایک پلیٹیکل فلوسفر تھا اور ایک لیگل فلوسفر بھی تھا اس کی یونائٹڈ سٹیٹ میں بڑی ہی ریپیٹیشن بنی جب اس نے ڈیفنس کیا ڈیموکریسی کا اور پیور تھیری آف لوگ کا دوسرے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں کہ پیور تھیری آف لوگ کیا ہے اور اس کی ضرورت کیوں ہے پیور تھیری آف لوگ کا بڑا ہی سمپلیفائی اس نے کیا ہے کہ پیور تھیری آف لوگ is a norm مطلب کہ law is a norm which demands sanction مطلب کہ یہ ایک ایسا rule ہے جسے punishment سے منائی جا سکتا ہے مطلب کہ اسے follow کروانے کے لیے punishment کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیلسن اسے کہتا ہے normative science اس نے اسے natural science سے بالکل separate کر دیا ہے مطلب کہ morality سے اسے ہٹا دیا ہے low as it is کر دیا ہے کیلسن پیور تھیری آف لوگ میں کہتا ہے کہ لوگ کو پیور ہونا چاہیے اس میں کوئی بھی legal affairs کی impurity نہیں ہونی چاہیے اور یہ self supporting ہونا چاہیے self supporting کس وجہ سے ہونا چاہیے کس طرح سے ہونا چاہیے سمجھتے ہیں ایک example سے فرض کریں کہ ایک boss ہے اور پانچ اس کی members ہیں اس کی team میں اب جو boss ہے وہ پوری team کو چلا رہا ہے مطلب کہ وہ sovereign ہے وہ low ہے اور جو پوری team چل رہی ہے وہ society ہے اگر ایسا ہو جائے کہ جو team ہے وہ boss کو چلانا شروع کر دے مطلب کہ وہ low کو چلانا شروع کر دے جو society ہے اگر وہ low کو چلانا شروع کرے گی تو پیور تھیری آف لوگ جو ہے وہ اسے deny کرے گی اس کے ساتھ ساتھ کیلسن پیور تھیری آف لوگ میں یہ بھی کہتا ہے کہ لوگ کو uniform ہونا چاہیے constant ہونا چاہیے مطلب کہ ہر جگہ پہ same use ہو یہ نہ ہو کسی جگہ پہ کچھ اور rules ہوں اور کسی جگہ پہ کچھ اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کے کچھ features کے بارے میں جس میں number one پہ آتا ہے کہ low کو as it is ہونا چاہیے مطلب کہ کچھ بھی ہو low as it is ہونا چاہیے کہ اگر یہ ہوا ہے تو اس کا فیصلہ یہی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا فیصلہ یہ نہیں کچھ اور ہونا چاہیے اگر ایسا کچھ آ جائے گا تو پیور تھیری آف لوگ deny ہو جائے گی دوسرے نمبر پہ grand norm grand norm کہتے ہیں basic norm یا basic rule کو مطلب کہ لوگ کو ایک basic rule ہونا چاہیے جو کہ سب سے above ہو مطلب کہ وہ peak پہ ہو باقی جو سب rules ہیں جو بھی norms ہیں وہ سب اسی سے بنیں پیسرے نمبر پہ وہ بات کرتا ہے کہ low کو morality سے separate کر دیا جائے مطلب کہ اگر low کو pure کرنا ہے تو morality سے separate کرنا ہی پڑے گا اگر وہ separate ہوتا ہے تو پھر pure theory of law fulfill ہوتی ہے چوتھا اس کا feature یہ ہے کہ اسے uniform ہونا چاہیے مطلب کہ ہر جگہ پر یہ برابر ہی implement ہو پانچویں نمبر پہ وہ بات کرتا ہے کہ جو state ہے اور جو law ہے ان میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جو law ہے اور جو state ہے یہ دونوں کسی grand norm سے کسی basic rule سے power لیتے ہیں تو اگر یہ دونوں ہی کسی rule سے کسی grand norm سے power لیتے ہیں تو دونوں میں separation کیسے ہوئی ہے چھتا feature یہ آتا ہے کہ pure theory of law private law اور public law کے difference کو ختم کر دیتی ہے وہ کہتے ہیں جب وہ بھی individuals ہیں اور یہ بھی individuals ہیں تو ان میں کوئی difference نہیں ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس پہ ہونے والے criticism کے بارے میں جس میں نمبر ون پہ آتا ہے کہ جو constitution ہے is not pure مطلب کہ constitution کبھی بھی pure نہیں ہوتا اور grand norm ہمیں یہ کہتی ہے کہ constitution کو عبے کرو اسے follow کرو لیکن اگر وہ impure ہے تو اسے follow کیوں کرنا چاہیے اگر اسے follow کیا گیا تو پورا لا جو ہے وہ impure ہو جائے گا دوسرا criticism اس پہ یہ ہوا کہ اس نے law کو morality سے الگ کر دیا لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو کیا ایسا ممکن ہے morality کو law سے الگ کیا جا سکتا ہے morality کو law سے کبھی بھی الگ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جب morality تھی تو ہمیں پتا چلا کہ injustice ہو رہا ہے equality نہیں ہو رہی پھر ہم نے قانون بنایا جو کہ justice کی بنیاد پر بنا اگر ہم morality کو الگ کر دیں گے تو پھر قانون کا کوئی وجود نہیں رہے گا تیسرا اس پہ criticism یہ ہوا کہ اس نے بولا کہ جو law ہے اور جو state ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن اس پر کئی زیادہ writers نے criticize کیا اس کے اس point کو انہوں نے بولا کہ جو law ہے وہ صرف regulate کرنے کے لیے ہے society کو تاکہ state work کر سکے اور اگر ایسا ہے تو پھر state اور law میں کیوں نہ difference ہو چوتھا point اس نے یہ دیا کہ private law اور public law میں کوئی difference نہیں جبکہ آج کے دنوں میں دیکھا جائے تو private law اور public law میں بڑا زیادہ difference ہے پانچوے نمبر پہ اس پہ criticism یہ ہوا کہ اس نے custom کو ignore کر دیا جب custom کو ignore کر دیا تو main job source ہے law کا اسے ہی ignore کر دیا اگر وہ ignore ہو گیا تو law کیسے بنا تو guys یہ تھی pure theory of law امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اب کے لیے خدا حافظ